رائے اس کے سننا تاریخ اب وضو کن چیزوں سے توڑ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں بہت معمولی اور بہت کم چیزیں یاد رکھ لیجئے فائدہ ہوں گا کہ وضو کب توڑتا ہے بہت سے لوگ میوزک سنے تو وضو توڑتا کیا بچے کو میں ننگا دیکھ لیا نماز کے وضو حالت میں کہ میرا وضو باقی رہا کیا مختلف چیزیں میں نے فلاں کام کر لیا سمیٹ میں ہتھ دال دیا وضو میرا باقی رہا کیا باقی چیزیں سمجھ جائیے نہیں توڑتا ہے تو وضو کن کن چیزوں سے ناقص توڑ جاتا ہے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جاتا ہے وضو توڑ جاتا ہے کچھ بھی پیشاب نکل گیا پیخان نکل گیا منی نکل گیا مزی نکل گیا ودی نکل گیا ندی نکل گیا اس کے علاوہ ہوا خارج کو کچھ بھی ہوا تو وضو توڑ گیا اب ہسے لوگ بولتے ہیں پیشا پیخانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم دھول لیتے ہیں لیکن ہوا خارج تو کیوں توڑ جاتا ہے اصول ہے کوئی چیز بھی خارج ہونے سے وضو توڑ جاتا ہے کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو صاف نہیں کرنا ہوتا ہے سمپل اتنا ہی سادہ ہے تو کوئی بھی چیز نکل جائے پیشا اور پیخانے کے راستے سے تو آپ کا وضو توڑ گیا پہلا وضو کا ناقص شرم گاہ سے کوئی چیز کا نکلنے سے وضو توڑ جاتا ہے دوسرا لیٹ کر گہری نین لینے سے وضو توڑ جاتا ہے یادرگی پہلی جو روایت تھی جو میں نے کہا پیشا پیخانے سے وضو توڑ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ نے فرما رہا کہا لا یقبل اللہ الصلاة احدکم اذا احدث اذا احدث حتی یتوضع اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو خبول نہیں کرتا نماز کو جس کو حدث کہتے ہیں پیشا پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے نکلا ہو اور اس نے وضو نہ کیا وہ خبول نہیں ہوتی دوسرا کہ گہری نین اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو وضو توڑ جاتا کھڑے سو رہے تو مزید میں آپ بیٹھ گئے اور نہیں لگ گئے اسے نہیں ٹوڑتا لیکن لیٹ گئے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے فرما ابودعوت کی روایت ہے آنک دبر آنک اور پیٹ جو ہوتا ہے دبر مطلب پیٹ کا بندن ہے ریلیشن ہے اور آپ نے فرمایا آگے اور کہا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے چونکہ آپ آنک لگ گئی اور پیٹ آپ نے جھکا دی تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا اس کا تعلق ہے اگر آپ سیدھے بیٹھ ہیں تو دیکھیں اگر آپ سیدھے بیٹھ ہیں اور نیل لگ گئی تو آپ کی ہوا خارج ہونے کی امکانات بالکل نہیں ہوتے ہیں آپ اگر لیٹ گئے تو آپ ہو سکتا کیا ہوا ہوں گا آپ کو پتہ نہیں تو نین سے بزاتے خود وضو نہیں توٹتا نین کے وجہ سے چونکہ آپ سیدھے نہیں تھے لیٹ گئے وضو توٹ چکا ہوں گا سکتا تو دوسرا وضو توٹنے کا یہ ہے اسی طرح تیسرا بے ہوشی ہے نشاہ ہے مجنون جنون چڑھنے سے وضو توٹ جاتا ہے اس لئے کہ ان حالات میں آپ نے کیا کیا آپ کو علم نہیں ہوا خارج کر دیوں گی پیشہ پیکھانا نہیں کہا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے مجنون ہو گئے کسی کو ہوتا نا دورے پڑ جاتے جنون کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نشاہ کر لیا کسی نے یا ٹھیک بے ہوش ہو گئے تو ان میں وضو نہیں رہتا ہے پھر آپ کو وضو کرنا ہوں تیسری چیز اسی طرح چوتھی چیز ہتیلی کو کھلا بغیر کپڑے کی آرہ سے شرمگاہ کو لگا دینا اور شرمگاہ سے مراد اگلا اور پچھلا دونوں حصہ ہوتا ہے بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو دونوں میں سے کوئی بھی ہوتے لی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینے سے وضو توٹ جاتا ہے یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ بچوں کو جب وہ خود تو نہیں بچوں کو ڈائپر بدلا رہی ہے بچوں کو پیشا پیخانہ کیا تو ان کا وضو توٹ جائیں گا اس لیے کہ اگر ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے تو توٹ جائیں گا احتیاط کرنا ہے اگر ہاتھ سیدھے لگائیں گی اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ہاتھ لی کھلا لیکن کپڑے پیسے نہیں کپڑے پیسے لگنے سے کچھ نہیں کھلا کھلا نیوٹ جس کو کہیں گی کچھ بھی اس پر لگاوا نہیں ہے اور لگ گیا سیدھے تو آپ کا وضو توٹ جاتا ہے ہاتھ لی کے لگنے سے اس لیے کہ یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے بغیرے کے ہاتھ لگائے وہ نیا وضو کرے بغیر نماز آپ سنن فرمائے نہ پڑے یہ تھی چوتھی چیز پانچوی چیز جو ہوں گی وضو کے توٹنے وہ ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نے آپ کے سامنے بکری اور مہنڈے کا گوشت کھا اور کہا کیا ہم وضو کرے آپ نے کا ضرورت نہیں پھر ایک صحابی نے اونٹ کا گوشت کھا ہے اور کہا کیا ہم وضو کرے تو کہاں وضو کر لیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب اونٹ کا گوشت کھا ہے تو آپ وضو کرتے اس کے بغیر نماز نہ پڑتے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو توٹ جاتا ہے اسی لئے بہت سے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت ہو تو ان کو بولنا پڑے گا اونٹ کا گوشت تاکہ جو لوگ وضو سے ان کو پھر سے وضو اب دہرانہ ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ تھے وہ چیزیں جن سے وضو توٹ جاتا ہے بس اتنی ہیں اب اس کے علاوہ بھی ہے جیسا کہ اسلام چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت نیرلیونٹ نہیں ہو ایک مسلمان کے لئے بات ہو رہی تو ارتداد کو اسلام کو چھوڑ دے تو وضو کے ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح عورت کو شہوت کے اس سے ہاتھ لگانا تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بلکل سمپل ہے کہ شہوت سے جب آپ کسی کو آت لگائیں گے تو ظاہر سی باتیں آپ کو کیا ہوتا ہے جس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور شرمگاہ سے کچھ نو کچھ مادے زائے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی باتیں وضو توڑ جاتا ہے لیکن عام اعتبار سے اتنی استورتا ہے اب وہ باتیں جن باتوں سے